اسلام علیکم دوستو تو آج میں آپ لوگوں کو ریسرچ کا بتا دوں گا یہ پاکستان لا سائٹ کھولی ہوئی یہ دیکھیں اگر کوئی بھی قانون ہمیں سرچ کرنا ہوتا ہے نا جب تو یہاں میں پیچھے آپ کو پھر سے دیکھا بدا دیتا ہوں کہ جب اسٹیٹوٹس میں ہم گئے اس میں سپوز میں نے سیول پروسیجر کورڈ لکھا یہاں بھی ہے یہ تو یہ مسٹیک کر رہا ہے تو سیول پروسیجر کورڈ جیسے آپ کے سامنے آتا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو سیمپل ایک چیز کرنی ہے کہ کنٹ ہے اس چیز کا تو کنٹرل ایف دبانے سے یہ ہوگا ہے کہ اس پیج پہ جتنے بھی چیزیں ہوں گی نا تو وہ ساری آ جاتی ہیں سیول پروسیجر کورڈ میں یہ ہوتا ہے کہ سیول پروسیجر کورڈ کے اندر تو سیکشنز ہوتے ہیں لیکن باہر آرڈرز ہوتے ہیں یہ دیکھیں سارے آرڈرز آگئے میں نے کنٹرل ایف کے ترو آرڈر لکھا ہے آرڈر کے سامنے آپ کے سارے آرڈرز آگئے ہیں سپوز ہم نے ون کو دبا دیا ٹھیک ہے توڑی لوڈنگ کر رہ دیا گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے ہی آپ کے سامنے یہ لوڈ ہو کے آ جائے گا نا اس کے بعد آپ کے سامنے کیسز آ جائیں گے اس سیکشنز کے ریلیٹڈ کیسز ہوں گے سپوز یہ میں کسی کھول دیتا ہوں اس کے سائیڈ میں میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ پاکستان اللہ سائٹ کا جو نام ہے اس کی وجہ سے یہ میں نے سائیڈ چھپا دیئے باقی یہ دیکھیں میں نے کلک کیا سائیڈ میں کیسلاز آگئے میں نے بکمار کر دیا یہ بکمار کر دیا ہے میں نے اس کے وجہ وہ بھی نام کی وج ہیڈ نوٹ آپ کے سامنے آ جائے گا ہیڈ نوٹ میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ بھائی اس کیس میں کیا پریسیڈنٹ دیا گیا ہے اس پریسیڈنٹ کے حساب سے آپ کو بتا جل دے گا یہاں پہ بکمار کر سکتے ہیں اور کیس دسکرپشن میں آپ کا پورا کیس آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ کیس ہم نے دیا کون سا ہے اور کہاں کا کیس ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی اس طرح سے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اسٹیٹیورس میں جا کے جیسے آپ کو سیکشن وائز اگر ریسرچ ج بس جنرل ہر منت آتا ہے جنرل اس سے پہلے یہاں پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے یہ آپ کے سامنے دیکھیں پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کیا چیزیں کیا نہیں ہیں یہ میں نے سکولنگ کر دیئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے ان لوگوں کے لیے جو نئے ہیں اور یہاں پہ سائٹیشن میں آپ سائٹیشن لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اوپر والی سائٹیشن کو چھوڑ دیجئے گا وہ انڈیکس کے لیے یہاں دیکھیں ایک دیکھیں گے اس طرح سے آپ کی رساچ ہو سکتی ہے تو یہ بہت ایزی پروسیس ہے اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ تھوڑا اس میں ہارٹ ٹائم دیں گے اپنے آپ کو وقت دیں گے تو انشاء رہا بہت آسانی ہوگی